دوستو ایڈسنس اپروول کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے ریل ٹریفک اور اگر آپ کے پاس ریل ٹریفک نہیں ہوگی تو اویسلی آپ کو جو ہے یہاں پہ ایڈسنس کا اپروول نہیں ملے گا آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک بہت ہی کم مال کا میتھرڈ جس کے ذریعے آپ اپنی سائٹ کے اوپر ریل ٹریفک بھی لے کے جائیں گے ساتھ میں آپ کی ویب سائٹ کی جو اتھارٹی ہے ڈومین آتھارٹی اور پیج آتھارٹی دونوں انکریز ہوں گی اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ بہت سارے ڈو فالو بیک لنکز بھی لے سکیں گے اور انہی ڈو فالو بیک لنکز کے ذریعے آپ جو ہے اپنی سائٹ کے اوپر ٹریفک لے کے جا سکیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دونوں چیزیں انلیمیٹیڈ کر کے دکھانے والا ہوں یہ نہیں آپ اپنی سائٹ کے اوپر ٹریفک بھی انلیمیٹیڈ لے کے جا سکیں گے کو لائیو یہاں پہ پروف کے ساتھ سب کچھ دکھاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا اس سے پہلے اگر آپ نے مستر شام یوٹیوب چانل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹفیکشن کو آن کر لیجئے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو گیس یہاں پہ لیپٹوپ کی سکرین کے اوپر میں آ چکا ہوں یہاں پہ آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل نظر آ رہا ہے مستر شام کے نام سے آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے اور بہت ساری میں نے اور بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جس میں میں نے آپ کو جہاں وہ کچھ ٹرائپک لینے کے اور بہت سارے زبردست جو ہے وہ بورٹ شیئر کی ہیں جو کہ پیڑ تھے بٹ میں نے آپ سبھی کے ساتھ فری میں شیئر کی ہیں تو ان سب ویڈیوز کو بھی آپ نے مست سے ووچ کر لینا ہے یہاں سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے سو بڑھتے ہیں آج کی اس ٹوپک کی طرف ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایک سائیڈ نظر آ رہا ہے جس کا نام ہے ووگل ڈاٹ میڈیا اب یہاں پہ آپ نے اس کو دیکھ کے بھاگ نہیں جانا کہ یہاں پہ بھائی یہ جو ہے ہمیں کچھ اور بتانے والا ہے نہیں بھائی میں آپ کو بہت زبردست طریقہ بتانے والا ہوں فرس یہاں پہ ہم نارمل جو بیک لینکس لیتے ہیں پروفائل وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پوسٹ کے اندر بھی بیک لینکس لینا سکھوں گا اور انلیمیٹڈ بیک لینکس كس طرح سے لینے وہ بھی سکھوں گا اور آپ نے اپنی سائٹ کے اوپر ٹریفک کس طرح سے لے کے جانے ہیں وہ بھی سکھوں گا اب کرنا کیا ہے سمپلی گاز آپ نے یہاں پہ جو ہے آنا ہے آپ نے یہاں پہ سان اپ کر لینا ہے وہ ویڈیو کے انٹ میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح سے سان اپ کرنا ہے first of all جہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ stand up کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ option آتا ہے view profile کا view profile کے پر آپ نے click کرنا ہے اور click کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کچھ text دیا ہوا ہے اس کو سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ do follow ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے میں refresh کر لیتا ہوں refresh کرنے کے بعد میرے پاس جو ہے یہاں پہ mode.bar کا جو ہے ایک option آئے گا pen کا میں اس کو جب lawsuit کر دیتا ہوں فالوڈ کرنے کے بعد جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرا یہاں پہ لنک لگا ہوا ہے یہ ڈو فالو ہے ٹھیک ہے آپ اس کو جو ہے میں ختم کر لیتا ہوں اوکی یہاں پہ اس کو جو ہے میں ختم کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ ڈو فالو ہے اوکی اس کو یہاں پہ میں کر لیتا ہوں ختم اس کو بھی کلوز کر دوں گا کلوز کرنے کے بعد آپ یہاں پہ جو ہے ایڈٹ پروفائل کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے یہاں پہ اپنا نام دے دینا اور نیچے یہاں پہ آپ نے اپنی اچھی سی بائیو لکھ لینی ہے جیسا کہ میں اس کو کہہ رہتا ہوں می نیم ایز شام ملک اور جو آپ اپنے ریلیٹڈ بائیو لکھ سکتے ہیں می نیم ایز شام ملک لکھی نہیں رہا آگے کیوں نہیں لکھ رہا می نیم ایز شام ملک یہاں پہ جیسا کہ آپ نے اچھی خاصی اپنی بائیو لکھ لی اس کے اینڈ میں آپ کیا کریں گے یا تو آپ کہہ سکتے ہیں ریڈ مور وہ بھی لنک لگا سکتے ہیں تو بیسک سا جو آپشن ہے ریڈ مور والا یہ اچھا رہتا ہے لوگ ریڈ مور کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ ریڈائریکٹ ہو جائیں گے آپ کے سائٹ کے اوپر تو یہاں پہ جو ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سیلیٹ کر لینا ہے اس کو سیلیٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ریل لنک 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 ڈاٹ کام پہ اس کی مین سٹوری پہ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو لوگ روزانہ جیسا کہ یہاں پہ جو ہے وہ پوسٹنگ کر رہے ہیں جیسا کہ اس نے سات گھنٹے پہلے کی ہے ایسے اس نے دو دن پہلے کی ہے ایسے ہی اگر آپ نیچے جاتے ہیں تو کسی نے گیارہ منت پہلے کی ہوئی ہے کس نے پچیس دے کسی کو ایک گھنٹہ ہوا ہے کسی کو ایک دن ہوا ہے تو ایسے لوگوں نے جو ہے وہ پوسٹنگ کر رکھی ہے اب سٹوری شیئر کر رکھی ہے آپ نے کرنا کیا سپلی میں آپ کو شارٹ کٹ دکھاتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کرنا کیا ہے کریئٹ سٹوری کے اوپر کلک کرنا ہے اوکے کریئٹ سٹوری کے اوپر کلک کرنے کے بعد جہاں پہ جو ہے اس کا جو جہاں پہ ہم پوسٹنگ وغیرہ لکھیں گے وہ جو اس کا پیج ہے بیسک سا وہ جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گا نیٹ سلو اس وجہ سے یہ جو سلو اپن ہو رہا ہے اب یہاں پہ آپ کی سائٹ کے اوپر جو آرٹیکل آپ نے ڈالا ہوا ہے وہ بھلے ایک ہزار ورڈ کیا ہے وہ بھلے جو ہے وہ ستارہ سو ورڈ کیا دو ہزار ورڈ کیا آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے اس کا ٹائٹل کوپی کر لینا ہے پھر اس کا جو سب ٹائٹل ہے آپ نے وہ دے دینا ہے یہاں پہ کوئی سا بھی آپ نے ایک فیچر ایمیج لگا لینا اپنی سیلیکٹ میڈیا کے اوپر کلک کر کے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے سٹارٹ رائٹنگ ٹھیک ہے آپ اس کے اندر بھی ایمیج لگا سکتے ہیں جیسے ہم جو ہے نارملی ورڈ پریس کی یا یہاں پہ بلوگ سپورٹ کی آرٹیکل کے اندر جو ہے وہ ہم میڈ میں جو ہے کچھ پکچر لگا رہے تو وہ بھی یہاں پہ لگا سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب آپ ایک اچھا سا آرٹیکل لکھ لیں گے اگر آپ کو آرٹیکل لکھنا نہیں آتا آپ کے ویب سائٹ کے اوپر آرٹیکل اتنے اچھے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ڈالنے تو پھر آپ چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر سکتے ہیں اس کو بولنگے کہ بھائی آپ کو آرٹیکل لکھنا فلان ٹائٹل کے اوپر وہ آپ کو لکھے دے دے گا جہاں پہ جب آپ پوش کر دیں گے مان لو یہ میں نے بہت اچھا سا بڑا سا آرٹیکل ڈال دیا اس کے بعد میں اس کو بولوں گا کہ ریڈ مور ٹھیک ہے یہاں پہ ریڈ مور یہ میں یہاں پہ جو ہے میں ڈال لگا لیتا ہوں ڈال لگانے کے بعد سمپلی اس کو بھی اسی طرح سیلیٹ کرنا ہے یہاں پہ لنک ڈال دینا ہے اور روکے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیف چینج اس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جو آپ کا آرٹیکل ہوگا وہ یہاں پہ پوسٹ جا وہ ہو جائے گا چونکہ میرے پاس یہاں پہ جو ہے ٹائٹل وغیرہ نہیں لگا ہوا تو یہ جو ہے وہ نہیں ہوا سیف چینج سیکسیسپولی اور یہ جو ہے ہمارا ہو چکا یہاں پہ یہ دیکھیں ریڈ مور کا آپشن بھی یہاں پہ آ رہا ہے یہاں پہ لنک لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو گائز اور یہ سارا کچھ یہاں پہ آ رہا ہے سٹوریز کے اوپر کلک کرتا ہوں جو میری سٹوریز ہے یہاں پہ وہ مجھے یہاں پہ شو کر رہا ہے ٹھیک ہے چونکہ ابھی جو ہے اتنا زیادہ میں نے نہیں لکھا تو میبھی اپروو بھی نہ ہو اور اس کا جو ہے وہ لنک وغیرہ جو یہاں پہ شو ہو رہا ہے مجھے جیسے یوزر آتا ہے وہ یہاں پہ کلک کرتا وہ ریڈائریکٹ ہو جا ہو جائے گا آپ کی سائیڈ کے اوپر اب اس طرح سے اگر آپ دس سے بیس آرٹیکل لکھ لیتے ہیں اور ان کے اندر اپنا لنک لگا لیتے ہیں تو یہ آپ کو انلیمیٹڈ ڈو فالو بیک لنگ بھی مل جائیں گے ساتھ میں جو بھی یہاں سے ریڈائریکٹ ہوگا آپ کی سائیڈ کے اوپر تو آپ کو اچھی خاصی ٹرائفک ملے گی اب یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی ٹرائفک آ کہاں سے رہی ہے تو زیادہ تر اس کی ٹرائفک جو ہے یونیٹڈ سیڈ انڈیا یونیٹڈ ٹنگ ڈام کینیڈا جیسی کنٹری سے آ رہی ہے اور اس کی یہاں پہ منتلی جو ایوریج ہے وہ ٹو ملین کی ہے یعنی ٹو پوائنٹ ٹری ملین یہاں پہ ٹرائفک دیکھ آ رہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو لگے ہاتھ ڈومین اور تھراؤٹی بھی دکھاتا چلوں ڈی اے اس کا یہاں پہ سکسی نین دیکھنے کو مل رہا ہے پی آپ کو فیفٹی ایٹ دیکھنے کو مل رہا ہے سپی ایم سکور ون ہے تو ایسی سائیڈ کے اوپر آپ کو اگر مل رہا ہے ڈو فالو بیکنگ وید آن لی میٹی ٹرائفک تو گیز آپ کو اور کیا چاہیے ای ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اگر پسند ہی ویڈیو کو لائک کر لینا گئیس ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے کرنا کیا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ سائن اپ کیسے کرنا یہاں سے جو ہے میں سائن اوٹ کر دیتا ہوں گھڑ بیک کر دیا اوکے اس کے بعد یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو آپ نے جوائن کے اوپر کلک کرنا ہے سمپلی آپ نے کچھ بھی فیل نہیں کرنا گئیس آپ کو آپشن مل جاتا ہے سائن این ویڈ یور گوگل اکاؤن یہاں پہ کلک کر کے آپ اپنی میل کے ساتھ اس میں سانب کر سکتے ہیں اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہو تو سمپلی نیم دیتینا ہے میل دیتینا ہے پاسور دیتینا ہے آپ کی میل کے اوپر اس کی کنفرمیشن میل جائے گی آپ نے اس کو جا ہے وہ کنفرم کر کے اس میں لاغن کر لینا ہے سو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ہاں سبسکرائب ایسے کرنا دل سے سبسکرائب بلکل مجھے دل سے کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے بھیق بلکل بھی نہ لگے اگر کرنا چاہو ٹھیک ہے کرنا ہے تو کرو دل سے ورنہ بھیق بلکل بھی مجھے نہ لگے خیر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا تھنکس پر وارچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی